قبر میں گڑے مردوں کا قبرستان ایک دم سنسان اور ویران پڑھا ہوا تھا تب ہی اچانک تیز دوفانی بونڈر اٹھنے کے ساتھ ساری قبریں زور زور سے ہلنے لگتی ہیں اور ایک ایک کر کے ساری قبریں کھل جاتی ہیں جس میں سے ڈھیر سارے بھوت اور چڑیل باہر نکل جاتے ہیں اور بھوتوں کا سردار آتف کہتا ہے شمشان گھاٹ کے مردوں جلدی جلدی کام کرو کل سے رمضان کے روزے شروع ہو رہے ہیں پورے قبرستان کو اچھے سے صاف کرو ارے اوہ مچنوں کی لیلا اب آسمان میں پنک پھیلا کر اڑنا بند کر نیچے آ کر ہماری مدد کر پنچی بنو خڑتی پیرو مست گگن میں توتے مینے کی طرح پڑ پڑانا بند کر کے نیچے آجا رمضان کی تیاریاں کرنی ہے میں شکار کھوچ کر لاتی ہوں اتنا کہہ کر لیلا چڑیل قبرستان سے اڑتے ہوئے باہر نکل جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک یوبک جھومتے ہوئے اپنی ہی دھن میں چلا جا رہا تھا تب ہی لیلا سر پر سے اس کے پاس جا کر بھیانک روگ میں کھڑی ہو کر کہتی ہے ارے واہ سیر پر نکلا تھا کیا میں یہ نکلنا چاہیے تھا تو نے میرا کام آسان کر دیا چھوڑے کیا ہوا مجھے دیکھ کر تیری زبان کیوں پڑ پڑ آنے لگی میرا نام لیلا ہے تو خوف مت کھا کیا ہے نا کہ میں بہت لمبے وقت بعد قبر سے باہر نکلی ہوں نا مجھے لیلا کا شریر تھوڑا میلا کچیلا ہو گیا ہے تم میرے پیچھے کیوں پڑی ہو میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا بھوتنی اب کی نا تنہیں مدے کی بات چل تجھے بتاتی ہوں یہ کہہ کر چڑیل اپنے لمبے گندے ناخونوں سے آشیش کی گردن پکڑ کر اسے قبرستان کے اندر لے آتی ہے اور کہتی ہے آتے بھائی لو میں رمضان کی روزے کا شکار لے آئی ملا لیلا تم تو شکار ہی نکلی ہمارے کل کے رمضان کے روزہ کھولنے کا جگار ہو گیا اب جلدی سے اس کو حلال کرو تاکہ اس کے خون سے ہم پوری قبرستان کو صاف کر سکیں سبھی بھوت اور چڑیلوں کی خوف بھریوار تعلات سن کر آشیش کے بیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے اس کے ہاتھ باؤں تھر تھرانا شروع ہو جاتے ہیں تب ہی وہ کہتا ہے آنکھر یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے دیکھ نہیں رہا تجھے یہاں رمضان کے روزے کی تیاری چل رہی ہے بھوتوں اور چڑیلوں کا بھی رمضان ہوتا ہے کیا جب دنیا میں انسان ہو سکتا ہے مردوں کے لیے شمشان ہو سکتا ہے تو بھوتوں اور چڑیلوں کا رمضان کیوں نہیں ہو سکتا اور اس کے گلے کا ڈیچے بند کرو بہت شور شرابہ مچا رہا ہے یہ کہہ کر سبی بھوت اور چڑیل ایک ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور آشیش ڈر کر کہتا ہے آگے مت بڑھو آگے آگے مت بڑھو اوپر نہ انجام برا ہوگا انجام تو برا ہوگا پر تیرا مرے ہوئے سبی بھوت اور چڑیل ایک ساتھ اس پر وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دے اور اس کے لطفت خون سے پورے قبرستان کو ساف کرتے ہیں اگلی صبح رمضان کا آگاز ہوتا ہے اور رات ہونے کے ساتھ رضیہ کہتی ہے بھوک سے میرے پیٹ میں کلبلی مچی ہوئی ہے چلو جلدی جلدی سے کھانا پروسو افتار کا وقت ہو گیا ہے مجھے اس کی کھوپڑی پروسنا مجھے اس کے گھردے پروسنا مجھے اس کی ہڈیاں پروسنا رضیہ ارے رضیہ اتنا سنناٹا کیوں مچا رکھا ہے بھئی کوئی گانا تو سنا دو کیوں نہیں حضور اللہ بچائے میری جان کو رضیہ بھوتوں میں پس گئی والا چلو سب ایک ساتھ افتار کرو بسم اللہ اتنا کہہ کر بھوت اور چڑیلوں کی ٹولی رمضان کے پہلے روزے کو کھولتے ہیں ایسے ہی لگاتار ہر روز بھوت چڑیلوں کی ٹولی قبرستان سے نکل کر چھلاوا کر کے لوگوں کو رمضان کے افتار کا شکار بنایا کرتے وقت پیٹتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے چاند کی رات کا انتظار کرتے ہوئے سب ہی بھوت اور چڑیل قبرستان میں خوشی مناتے ہوئے کہتے ہیں بس جلدی سے چاند نکل آئے چاند نکلنے میں ابھی دیری ہے چلو دوستو تب تک باہر کی سیر کر کے آتے ہیں اور شکار بھی خوچ کر لائیں گے ہاں چلو ہاں ہاں جلدی چلو سب ہی بھوت اور چڑیل قبرستان سے باہر نکل جاتے ہیں تب ہی ان کی تیز نظریں دو دوستوں پر جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ کہتے ہیں لگتا ہے اللہ میاں ہماری رمضان کے روزے سے بہت خوش ہوئے ہیں ہاں 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 تب ہی تو انہوں نے ہمارے رمضان کے انتظار روزے کے کھان پان کا بھی بندوبست کر دیا ہے ہاں 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 چلو چلتے ہیں سب ہی بھوت اور چڑیل جھنڈ بنا کر ان کے پاس جا کر ان دونوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اپنا پریشے بتاتے ہوئے کہتے ہیں میں ہوں آتیف میں ہوں رزیہ اور میں ہوں آیان اور میں ہوں لیلا یا اللہ یہ کیسا کہہ رہے ہیں یہ سب ہی ہوا میں کیسے اڑ رہے ہیں ارے بے بکوف انسان بھوت ہوا میں نہیں اڑے گا تو کیا پانی میں تیاریں گے چلو بھاگ پر نا تم دونوں یہاں سے بچ کر نہیں بھاگ سکتے رمضان کے انتیم روزے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تمہاری جان لینے ہی پڑے گی چلو سیدھے طریقے سے حلال ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ مرنے والے کے انتیمکشا تو پوچھ لو کس تو بھوتنیت رکھو ارے ہو رزیہ اور لیلا چلو مرنے سے پہلے ایک بار ان دونوں کو اپنے حسن اور گانے کے جلوے تو دکھا دو چوکو میرے آقا کر دیا چار سو بیس تم کو گہر کے ہامنے تھوڑی دیر میں دونوں ہتے چڑھو گے اللہ بچائے ان کو آج بیچارے بھوتوں میں پھس گئے ارے یہ بھوتنی رزیہ کولگیٹ نہیں کرتی کیا ایک تو اس کا سڑا گلا چہرہ اوپر سے اس کی کالے پیلے داتوں کو چیٹتے ہوئے آرے بدبو گند کہیں میری سانسے بد نہ کر دے رمضان کے اس خوبصورت افسر پر پیش ہے لیلہ کا خاص گیت تمہارے لیے لیلہ میں لیلہ ایسی ہو لیلہ ہر کوئی چاہے ہم سے ملا کے لہ اری کب تک چھپ کرے گی یہ لیلہ اس کے چیک بھری تان سے میری کان سے خون نکلنے کو ہو رہا ہے ماشاءاللہ کیا خوب رنگ جم آیا تم دونوں نے چلو اب تمہارے مرنے کی باری آ گئی ہرے ہمیں مار کر تمہیں کیا حاصل ہوگا عید کا کھانا ہرے عید پر سوئیاں مٹھائیاں کھاتے ہیں تم سب ہمیں نپٹا کر عید منانا چاہتے ہو یا بکرید ہم انسان نہیں بھوت ہیں اور بھوت چڑیل یہ سوئیاں نہیں کھایا کرتے ہم تو انسان کو کھاتے ہیں اس کے بعد سارے بھوت انہیں مار کر گھسیلتے ہوئے قبرستان کے اندر لے جاتے ہیں آسمان میں بادلوں کے پیچھے چھپا چاند اپنی روشنی سے جہاں کو اجاگر کرتا ہے اور جیسے ہی چاند کی روشنی قبرستان پر پڑتی ہے سب ہی بھوت پرید خوشیاں مناتے ہوئے کہتے ہیں وہ دیکھو عید کا چاند نکال آیا دیکھو دیکھو چاند آیا چاند نظر آیا چلو عید کا چاند تو دیکھ لیا اب رمضان کا روزہ کھولنے کا وقت آ گیا ہاں مجھے تو پیاس لگی ہے میں تو ان مردوں کا کرما گرم تازہ میٹھا کھون پیوں گی جلوی سے انہیں کھا کر میلے میں چلتے ہیں کیونکہ عید کا میلہ لگ چکا ہے کل رات ہماری آخری رات ہے کیونکہ اس کے بعد ہم پھر سے اپنے اپنی قبر میں بند ہو جائیں گے بھوت اور چڑیل کی ٹولی رمضان کی انتم رات میں عید کا چاند دیکھ کر بھوتیا طور طریقے سے رمضان کے روزے کھولتے ہیں اور آدھی رات کے سنسان ماحول میں سبھی مردے گاؤں میں لگی عید کے میلے میں جا کر رات بھر جھولوں پر بسیرہ بنا کر ہنسی ٹھٹولی کرتے ہوئے کہتے ہیں مبارک عیدو مبارک مبارک عیدو مبارک مرنے کے بعد بھی نمزان کی خوشیاں منانا کوئی ہم سے سیکھیں کل عید کی میلے میں انسانوں کا جمعہورہ ہوگا پر آج یہ میلے اور یہ عید کی چاند کے رات پر ہم مُردوں کا راج ہیں رات کے سنناٹے میں سارے بھوت اور چڑیل عید کے افسر کا آنند اٹھاتے ہیں اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد سبھی اپنی قبر میں認開心 قید ہو جاتے ہیں اور ہستے ہوئے کہتے ہیں اگلے رمضان جو ہم پھر سے باہر آئیں گے اور ایک وار پھر سے ہم بھوت رمضان منائیں گے اور ایت بھی بھوت اور چڑیلوں کی ٹولی رمضان کے ختم ہونے کے بعد واپس اپنی اپنی قبر میں قید ہو جاتے ہیں جس کے بعد ان کی آواز بھی ان کی قبر میں ہی دب کر رہ جاتی ہے اوہو کتنی زور زور سے بارش ہو رہی ہے کیا اس بارش کو بھی آج ہی ہونا تھا آنکھر میرے ساتھی ایسا کیوں ہوتا ہے تب ہی ایک لال رنگ کی کار چھایا کے گھر کے ایک دم سامنے رکھتی ہے جس کے اندر ایک بہت ہی سمارٹ اور ڈیشن سا لڑکا بیٹھا ہوتا ہے اسے دیکھ کر چھایا بہت خوش ہوتی ہے اور چھاتا لے کر اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے جس کے بعد وہ اس سے کہتی ہے تم نے تو کافی دیر لگا دی آنے میں دیکھو کتنی زور سے بارش ہو رہی ہے لگتا ہے ہمیں آج اپنا پلان کینسل کرنا پڑے گا دونوری بیبے میں تمہیں کشمید کی وادیاں ضرور دکھاؤں گا اور تم دیکھنا یہ بارش تو ابھی ختم ہو جائے گی ویسے میں نے ایک بہت اچھا ریسٹورن بک کرا لیا ہے فلالہ ہم وہیں چل رہے ہیں ردراکش کار سٹارٹ کرتا ہے جس کے بعد وہ چھایا کو ریسٹورن لے جانے کے لیے نکل جاتا ہے ریسٹورن کے راستے میں بہت ہی زیادہ گھنا جنگل تھا جہاں سے وہ لوگ گزر رہے تھے اتنی سنسان جگہ کو دیکھ کر چھایا ردراکش سے کہتی ہے یہ کیسی جگہ ہے یہاں تو کوئی بھی نہیں دکھ رہا ہے مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے تم ڈر کیوں رہی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں نا تم مجھ پر بھروزہ رکھو ردراکش کچھ ہی دیر میں ریسٹورن کے باہر گاڑی لگا دیتا ہے جس کے بعد جب چھایا ریسٹورن کو باہر سے دیکھتی ہے تو وہ سے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے اور ردراکش اسے کہتی ہے یہ تو بہت ہی بڑا ریسٹورن ہیں اس کے اندر تو بہت ہی پیارے کمرے ہوں گے ہاں بلکل آخرکار میں نے یہ تمہارے لیے ہی چنا ہے چلو اب اندر چلتے ہیں وہ دونوں ریسٹورن کے اندر جاتے ہیں لیکن ریسٹورن میں انہیں کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا ریسٹورن اندر سے بہت خوبصورت ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک عجیب سا دکھنے والا بڑھا آدمی ان کے پاس آتا ہے اور انہیں چابی دیتے ہوئے کہتا ہے آج سبھی لوگوں کی چھٹی ہے یہ لیجیے چابی آپ کا کمرہ یہاں سے دیسرے فلور پر ہے اس بڑے آدمی کو دیکھ کر چھایا کو بہت ہی عجیب محسوس ہوتا ہے لیکن ردراکش اسے اپنے ساتھ فلور پر لے جاتا ہے جس کے بعد جیسے ہی ردراکش چابی سے کمرہ کھولتا ہے اور دروازہ کھولتے ہی اس کے اندر سے ایک بہت ہی بھیانک کالی بللی باہر نکلتی ہے جس کی ایک آنکھ میں سے خون نکل رہا ہوتا ہے چھایا اسے دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے یہ بگوان شیب 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 آگر یہ سب کیا ہے ہمارے کمرے میں سے اتنی کالی بللی اوپر سے اس کی آگ میں سے خون نکل رہا تھا ارے کیا بول رہی ہو تم میں نے تو اس کی آگ میں کچھ نہیں دیکھا وہ تو بلکل ٹھیک تھی لگتا ہے تمہیں کوئی وہم ہو گیا ردراکش چھایا کو کمرے کے اندر لے کر جاتا ہے جس کے بعد وہ اسے پریش ہونے کے لئے کہتا ہے چھایا اپنے کپڑے لے کر جاتی ہے اور پریش ہو کر آ جاتی ہے جس کے بعد وہ دونوں اپنے کمرے میں ہی کھانا مانگواتے ہیں تب ہی ایک کھلے بال کی اے عورت روم کے باہر کھانے کی پلیٹ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے صاحب آپ کا کھانا لے لیجے ردراکش جب اس عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر سے بہت ہی گندی سمیل آتی ہے اس لئے وہ کھانا لے کر ترنت دروازہ بند کر دیتا ہے جس کے بعد وہ چھایا کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہے کھانا کھاتے ہی چھایا کو اُلٹی ہو جاتی ہے اور اس کی اُلٹی کے اندر لوہے کی کیلے نکلتی ہیں جسے دیکھ کر چھایا بہت ڈر جاتی ہے جب سے ہم لوگ یہاں آئے کچھ نہ کچھ اُلٹا سیدھا ہو رہا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے چلو یہاں سے چلتے ہیں مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن اب ہمارے پاس اور کوئی اُپائی بھی نہیں ہے آس پاس کچھ نہیں ہے آج کی رات ہمیں یہیں گزارنے ہوگی ردراکش چھایا کو صرف ایک رات رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہے جس کے بعد چھایا اس کے ساتھ سو جاتی ہے آدھی رات کے سمجھ اچانک سے چھایا کو کمرے کے اندر بچوں کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کی نیند کھل جاتی ہے جیسے ہی وہ اُٹھتی ہے اس کے سامنے دو بچے کھڑے ہوتے ہیں جن کے موہ سے خون نکل رہا ہوتا ہے اور ان کے پیار اُلٹے ہوتے ہیں انہیں دیکھتے ہی چھایا زور سے چلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی آواز نہیں نکلتی وہ دونوں بچے اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں لیکن تب ہی چھایا کو ایک آواز آتی ہے جیسے ہی چھایا آنکھیں کھولتی ہے اسے اپنے سامنے ردراکش دکھائی دیتا ہے ارے چھایا تم زور زور سے چیک کیوں رہی تھی کوئی برا سپنا دیکھا ہے کیا تم نے ہاں بہت برا سپنا تھا میں نے دو بچوں کو اپنے سامنے دیکھا تھا جن کے پیار اُلٹے تھے اور ان کے موہ سے خون نکل رہا تھا لگتا ہے وہ دونوں بچے مرے ہوئے تھے اور ان کی آتما اس کمرے میں بھٹک رہی تھی باگل ہو گئی ہو کیا تم چھایا جب سے یہاں آئی ہو تب سے تمہارے دماغ میں صرف برا ہی خیال آ رہے ہیں ردراکش چھایا کو زبردستی سلانے کی کوشش کرتا ہے اتنے میں اچانک سے کوئی ان کے اوپر کی چادر کو کھینچ لیتا ہے اور ردراکش کے پیار پکڑتا ہوا کمرے کے باہر لے جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ردراکش گائب ہو جاتا ہے دوسری طرف چھایا زور زور سے رونے لگتی ہے اور ردراکش کو ڈھونٹی ہوئی باہر آتی ہے لیکن ردراکش اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا ردراکش ردراکش تب ہی اچانک سے ردراکش چھایا کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کی آنکھیں بلکل لال خون کی طرح ہو جاتی ہیں تب ہی وہ چھایا سے کہتا ہے کیا ہو اچھایا کیا تم مجھے ٹونڈ رہی ہو دیکھو میں تمہارے سامنے ہی کھڑا ہوں ردراکش مجھے یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہمیں یہاں سے فوراں چلنا چاہیے چھایا ردراکش کا ہاتھ پکڑ کر اسے ریسٹرون کے دروازے تک لے جاتی ہے لیکن تب ہی ردراکش چلتے چلتے ہی رک جاتا ہے اور زور زور سے ہنسنے لگتا ہے کہاں جا رہی ہے تو پہلے اپنے مہمانوں کی خاترداری تو کر دوں بنا خاترداری کیے میں تم دونوں کو کیسے جانے دے سکتی ہوں تب ہی وہاں باقی کے بھی سبھی بھوٹ اکھتا ہو جاتے ہیں جس میں ایک بڑھا آدمی اور ایک عورت جس کے ساتھ دو چھوٹے بھوٹیاں بچے بھی ہوتے ہیں سب کے سب زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں تب ہی چھایا ان سے کہتی ہے تم لوگ ہم دونوں کو کیوں مار رہے ہو ہم نے تو تمہارا کچھ بگاڑا بھی نہیں ہے ہنگر تم ایسا کیوں کر رہے ہو تاکہ ہم تمہیں جان سے مار دیں اور تمہیں کھا کر اپنا پیٹ بھر لیں کئی سمیہ سے انسانوں کو کھانے کا موقع نہیں ملا ہے اور آج اگر موقع ملا ہے تو اسے ہاتھ سے کیسے جانے دے تب ہی وہاں کھڑی ایک چھوڑیل چھایا کی گردن کو پکڑنے کے لئے جاتی ہے جس کے بعد اس چھوڑیل کو بہت ہی بڑا جھٹکا لگتا ہے وہ بہت دور جا کر گرتی ہے تب ہی چھایا کی نظر اپنے گلے میں پڑے لوکٹ پر جاتی ہے جو اس کی ماں بیشنوی نے اسے پہنایا تھا یہ کیا ہے تیری گلے میں اسے نکال کر پھیک دیں نہیں تو میں ردرکش کو بہت نقصان پہنچاؤں گی تب ہی ردرکش کے اندر گھوسی ہوئی آتما ٹیبل پر رکھے ہوئے چاکو کو اٹھاتی ہے اور ردرکش کے ہاتھ کاٹنے لگتی ہے جسے دیکھ کر چھایا بہت ڈر جاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے رک جاؤں رک جاؤں اسے کچھ مت کروں میں اس والا کو اتار رہی ہوں چھایا اپنے گلے سے مالا اتار کر نیچے رکھ دیتی ہے جس کے بعد وہ ردرکش کے اندر گھوسی ہوئی آتما سے کہتی ہے تم سب ہم دونوں کو مل کر مار دوگے تو میں ایک آخری دفع اپنے ردرکش کو گلے سے لگانا چاہتی ہوں میری آخری اچھے پوری کر دو ٹیک ہے تو بھی کیا یاد رکھے گی کہ کن بوت اور چڑیلوں سے تیرا پالا پڑا تھا جیسے ہی چھایا ردرکش کو گلے سے لگاتی ہے وہ اسے بہت ہی زور سے پکڑ لیتی ہے اور اپنے موں میں ایک منتر کا جاپ کرنے لگتی ہے منتر پڑھتے پڑھتے ہی اس ریسٹران کے سب ہی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اور اس ریسٹران کا دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے جس کے بعد سب ہی بھوت اور چڑیلوں کی آتما بہت بری طرح تڑپنے لگتی ہے جس کے بعد وہ سب ہی بہت کمزور پڑ جاتے ہیں اسی کا فائدہ اٹھا کر چھایا ردرکش کو اپنے ساتھ اس ریسٹران سے باہر نکال لیتی ہے اور گاڑی میں بٹھا کر پوری رفتار کے ساتھ وہاں سے گاڑی لے جاتی ہے جس کے بعد چھایا سیدھا اپنے گھر پر آ کر ہی گاڑی روکتی ہے اس دن چھایا بہت ہی سمجداری سے اپنی اور ردرکش کی جان بچا پاتی ہے اس دن کے بعد سے ردرکش اور چھایا کبھی بھی انجان جگہ نہیں جاتی